ایک کلو روئی بھاری یا ایک کلو لوہا بھاری کبھی کبھی آپ سے کوئی الٹا سیدھا سوال کر لیتا ہے تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں آپ کچھ سمیہ تک سوچتے ہیں آپ صحیح سوچ رہے ہوتے ہیں آپ کو تھوڑا سا وہ غلط لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو غلط آنسر بتا دیتے ہیں جس کا ریزلٹ غلط نکلتا ہے پھر سب لوگ آپ پر ہزتے ہیں تو دیکھئے جب بھی آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے بلکہ اس کا جواب سوچ سمجھ کر صحیح صحیح بتانا ہے اور جو آپ کو نہ پتا ہو تو آپ کا منع کرنا ہی بہتر ہوتا ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کسی سوال کا جواب نہ پتا ہو آپ کے دوست آپ سے وہ پوچھتے ہیں جو آپ کو تھوڑا تھوڑا پتا ہوتا ہے پر پورا نہیں اب آتے ہیں سوال پر دیکھئے یہاں پر سوال کہہ رہا ہے کہ ایک کلو روئی کوٹن بھاری یا ایک کلو لوہا آئرن بھاری اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ نے کبھی کوٹن کو چھو کر جرور دیکھا ہوگا دیکھئے یہاں پر آپ نے جب اس پر تھوڑا بل لگایا ہوگا تو وہ کم جگہ میں آ جاتی ہے مطلب اس کا اکار آپ اسے دبا کر کم کر سکتے ہیں یادی ہم نے اس کم اکار لیے ہوئی کوٹن کو تولتے ہیں تو ریزلٹ کیا آتا ہے مان لیجئے ایک کلو گرام اب اس کم اکار لی ہوئی کوٹن کو آپ پھولا دیں مطلب اسے دھنوا لائیں یہ گھر پر ہی اسے ہاتھوں سے اتھل پتھل کر دیں تو اس کا اکار بڑھ جائے گا ہے نا اب اس زیادہ اکار والی کوٹن کو آپ پھر تولتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک کلو گرام وزن دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو کوٹن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دور دور دکھائی دیں گے اور وہاں پر پاس پاس دکھائی دیئے تھے ہے نا تو یہاں پر جب آپ کو کوٹن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دور دکھائی دیں گے تو یہاں پر سینس لگانے کی بات ہے کہ اس استطیق میں کوٹن کا کچھ بھار ہوا میں ہی رہ جاتا ہے جس کا کچھ وجن تراج اوپر نہیں پڑ پاتا اس سے اس بھاگ کے وجن کا ریزرڈ نہیں مل پاتا جس کی وجہ سے دھونی ہوئی کوٹن کا ریزرڈ کم ملتا ہے اور اکھٹی ہوئی کوٹن کا وجن زیادہ تو اس کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کبھی اسکول میں آپ نے ایک نوٹ بک کا پیج لے کر اس کا ہوای جہاج جرور بنایا ہوگا اور وہ ہوای جہاج جیتنی دیر بعد جمین پر گرتا تھا آپ اس ہوای جہاج کو اتنہ ہی اچھا مانتے تھے ہیں نا یا آپ نے کبھی اپنے گھر کی چھت سے پیج نیچے فیکہ ہوگا جو بہت سمیواد نیچے گرہ ہوگا اور آپ نے کبھی ایک نوٹ بک کا پیج اور بھی لیا ہوگا یاد کھیجئے جیسے آپ فولڈ کرتے تھے پھر اسے کسی کے بھی اوپر پیک کے مارتے تھے مطلب جیسے دوستوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر پیک دیتے ہیں نا مطلب موڑ موڑ کے ہیں نا تو یہاں پر دھیان دینے کی بات ہے کہ آپ نے جب اپنے گھر کی چھت سے کھالی پیج نیچے گرہیا تو نیچے آنے میں کافی سمی لگا لیکن جب آپ نے پیج کو فولڈ کر کے کہیں فیکہ تو وہ بہت جلد ہی اس جگہ پر پہنچ گیا اس سے جاہر ہوتا ہے کہ کسی وستو کا بھار اس کے سائد یا آکار پر بھی نیر بھر کرتا ہے تو ہمارے سوال کا جواب یہاں مل ہی جاتا ہے دیکھیں اس سوال میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی کوٹن پہلے دھونی ہوئی تھی یا اگھٹی ہوئی تھی یہاں پر کیول یہ بولا گیا ہے کہ ایک کلو روئی مطلب کوٹن بھاری یا ایک کلو لوہ بھاری تو اس کا جواب ہو جاتا ہے دونوں برابر شکریہ شکریہ